اسلام علیکم بی ایس ایم فیزیکس ایمیسٹر فور کے کورس موڈرن فیزیکس ٹو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ریلیٹڈ ہے چپٹر کونٹم میکینکس ان تری ڈیمینشن سے یہ اس کورس کا پانچوہ ویڈیو ہے اور ایک بار پھر میں سورس بک کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو ہمارا ریکیمنڈڈ بک ہے وہ اورترو بائزر کے سکس ایڈیشن کی ہے آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ٹاپک ہے اپلیکیشن آف شرڈنگر ایکویشن آن ہائٹروجین ایٹم یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے یعنی ہم جو پڑھنے جارے وہ ہے اپلیکیشن یعنی ہم اپلائی کریں گے شرڈنگر ایکویشن کو ہائٹروجین ایٹم پر اب پچھلا جو لیکچر تھا جو پچھلا ڈسکشن تھا ہمارا اس ڈسکشن میں ہم نے شرڈنگر ایکویشن کو ہم نے ڈیرائف کیا تھا اسفیریکل کوارڈینیٹس کی ٹرمز میں یعنی ہم نے شرڈنگر ایکویشن آر تیٹا اور فائی کے ٹرمز میں ہم نے ڈسکور کیا تھا کہ وہ کس فارم میں ہو سکتا ہے یہ لیکچر نمبر فور کا ریزلٹ ہے بسیکلی ہم اس لیکچر نمبر فور کے ریزلٹ کو ایک بار پر یہاں منشن کریں گے کہ وہ تھا کیا ون بائی آر سکویر پارشل بائی پارشل آر انٹو آر سکویر پارشل بائی پارشل آر سائے اس ایکویشن کو ہم نے نام دیا تھا شروڈنگر ایکویشن ان ٹرمز آف پولر کوارڈنیٹس آپ لوگ اگر ویڈیو نمبر ون کو یاد کیجئے اسے ایک بار ریوائنڈ کر کے دیکھ لیجئے تو فرسٹ لیکچر کے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شروڈنگر ایکویشن کو ہم کارٹیشن کوارڈنیٹس کے ساتھ اپلائی نہیں کر سکتے ہائٹروجن ایٹم پر اسی لیے ویڈیو نمبر 2, 3 اور 4 میں یہ ڈسکشن جاری رہا کہ ہم اسفیریکل کوارڈنیٹس میں شروڈنگر ایکویشن کو فائنڈ آؤٹ کریں جو ہم کمپلیٹ کر چکے اور یہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہے اب اس ریزلٹ کو اپلائی ہم نے کرنا ہے تو اس ریزلٹ کو اپلائی کرنے کے لیے اس ایکویشن کو توڑا سا ری ایرینج کرنا ہوگا ہمیں ری ایرینج کے طرح سے اسے کچھ سمپلیفائی کریں گے اور پھر اسے ہیٹروجن ایٹم پر اپلائی کریں گے تو ہمارا فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ہم اس پوری ایکویشن کو آر سکویر آر سکویر سائن سکویر آف تیٹا سے ملٹیپلائی کریں تو ہم یہی کام کریں گے ملٹیپلائی کریں گے تو جو باتیں آپ کو میں نے بتایا وہ ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اس ایکویشن میں وی پوٹینشل اینرڈی آف الیکٹرون ہے جو ویڈیو نمبر ون میں جیسے میں نے کہا آپ ریوائن کر کے دیکھ لیجئے کہ ساری باتیں وہاں موجود ہوتی ہے اس لئے یہاں پہ دوبارہ صرف ہم منشن کر رہے ہیں تو وی اس پوٹینشل اینرڈی آف الیکٹرون اور وی کی ویلیو آپ کو بتایا تھا مائنس زیٹ ای سکویر ڈیوائیڈڈ پائی فور پائی ایپسلون نوٹ انٹو آر ہم اسے پوٹ کر لیتے اس ایکویشن میں یہاں جو وی کی ویلیو ہے تو وی کی ویلیو کی جگہ ہم پوٹینشل اینرڈی کے فارمولے کو لکھ دیتے ہیں اب جب آپ یہ فارمولہ پوٹ کریں گے تو یہ مائنس سائن اور یہ مائنس سائن یہ دونوں ملٹیپلائے ہوں گے یعنی جب آپ وی کی ویلیو یہاں ریپلیس کریں گے تو مائنس اور مائنس سائن یہ دونوں ملٹیپلائے ہوں گے اور یہ پلس میں کنورٹ ہو جائے گا اس طرح ہمارا یہ جو ایکویشن لاس پورشن آف دی ایکویشن ہے اس میں ای پلس زیٹ ای سکویر بائی فور پائی ایپسلون اور نوٹ ایپسلون نوٹ اور کے ایکویل ہوگا یہ دیکھ لیجئے کچھ اس حالت میں کہ آپ ویلیو پوٹ کریں گے وی کی مائنس این مائنس سائن ملٹیپلائے ہوگا اور ملٹیپلیکیشن کے بعد یہ پلس سائن میں کنورٹ ہو جائے گے اور آپ باقی وی کی ویلیوز لکھ دیں گے یہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹو ایم بائی ایچ کٹ سکویر انٹو ای پلس زیٹ ای سکویر بائی فور پائی ایپسلون نوٹ آر انٹو سائن ایکویل ٹو زیرو یہی ہے نا تو پلس سائن کے ساتھ آپ نے منشن کروا دیا اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس ایکویشن کو آپ کیا کریں گے اس آر سکویر سائن سکویر تیٹا کے ساتھ اس پوری ایکویشن کو ملٹیپلائے کریں گے تو ملٹیپلائے کریں ملٹیپلائے کریں ملٹیپلائے ایکویشن بائی آر سکویر سائن سکویر آف تیٹا تو ریزلٹ کیا آئے گا دیکھتے ہیں ملٹیپلائے کر رہے دیکھیں میں ہر ٹرم کے ساتھ آر سکویر سائن سکویر تیٹا ملٹیپلائے کر رہا یہ فرسٹ ٹرم تو اس سے ملٹیپلائے میں نے کیا یہ سیکنڈ ٹرم تو اس کے ساتھ بھی میں نے ملٹیپلائے کیا دیکھ سکتے ہیں تو یہ ترڈ ٹرم تو ترڈ ٹرم کے ساتھ بھی آپ ملٹیپلائی کریں یہ ترڈ ٹرم ترڈ ٹرم کے ساتھ آپ نے ملٹیپلائی کیا اور یہ لاسٹ ٹرم جو ہے اس کے ساتھ دیکھیں یہاں پہ میں نے ملٹیپلائی کیا تو یہ کچھ ہمارا ریزلٹ ہوگا سائز ایکول ٹو زیرو اب دیکھ سکتے ہیں جہاں کینسل ہو سکتا ہے کینسل کریں گے جیسے دیکھیں یہاں پہ یہ آر اس2 اس آر اس2 سے کینسل ہو سکتا اسی طرح یہ آر اس2 اس آر اس2 کے ساتھ اور یہ 22 اس سائن ٹیٹا کے ساتھ کینسل ہونا چاہیے آر اس2 سائن ٹیٹا اس ڈینومینیٹر میں موجود آر اس2 سائن ٹیٹا سے کمپلیٹ ٹی کینسل ہو جاتے ہیں اور یہ تو ملٹیپلیکیشن ہے کینسل نہیں ہو پائے گا تو کینسلیشن کے بعد second step آپencie عنہ کریں تو سین سکوار تھٹا انٹو اچھو پارشل v ai پارشل آر، ر اسکویر سال سائی بائی پارشل آر پلس سین تھٹا، پارشل v ai پارشل تھٹا انٹو سائی تیٹا سائی بائی پارشل تھٹا چویردل لس پارشل سیکار سائن بائی پارشلی خوائر پلس ٹو ایم آر سکوئر سائن سکوئر آف تیٹا بائی ایچ کٹ سکوئر انٹو ای پلس ای سکوئر بائی فور پائی اپسیلون نوڈ آر انٹو سائی اکل ٹو زیرو یہ ملٹیپلیکیشن کے بعد آپ کے پاس ریزلٹ آیا تو اب نیکسٹ سٹیپ میں اب یہ جو سٹیپ آپ کے سامنے آئے اس سٹیپ کو ہم غور سے دیکھیں گے تو ہمیں اس میں تین ویریابلز نظر آئیں گے اس سٹیپ کو آپ غور سے دیکھئے تو آپ کو تین ویریابلز نظر آئیں گے دیکھیں یہاں پہ تیٹا یہ آر اور یہ فائی تین ویریابلز ہے اس ایکوئیشن میں تیٹا ہے آر ہے فائی ہے تو پتہ چلا کہ یہ ایکوئیشن ایک ایسا ایکوئیشن ہے جس میں ایک سے زائد ویریابلز موجود ہیں ان ادر ورڈز یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سائی ہے ویف فانکشن آف الیکٹرون یہ بنیادی طور پر تین ویریابلز پر ڈیپنڈنٹ ہے اس با جو ویف فانکشن آف الیکٹرون ہے وہ تری ویریابلز پر جسے آپ اسفیریکل پولار کوڈینیٹس کہتے ہیں آر تیٹا اور فائی ان تینوں پر ڈیپنڈنٹ ہے مجھے اور اگر ورڈز استعمال کرنے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ویف فانکشن آف الیکٹرون ہے وہ چینج ہو جاتا ہے ویت رسپیکٹ ٹو آر ویت رسپیکٹ ٹو تیٹا ویت رسپیکٹ ٹو فائی تو سائی اس فانکشن آف آر تیٹا اور فائی تو یہ ویف فانکشن ان تینوں ویریابلز پر ڈیپنڈنٹ ہے تو میں سمپل یہاں پہ کام کر رہا ہوں اس کروس سائن کو میں ریموف کر رہا ہوں جس ملٹیپلائے ہم کر رہے ہیں تو باقی اسی طرح سے ہم لکھ لیتے ہیں صرف اس کروس سائن کو میں ریموف کرنے کے لئے میں نے ملٹیپلائے جو کروایا تھا وہ سائن میں یہاں سے ریموف کر چکا وہ باقی وہی سٹیپ ہے جو پریویس سٹیپ میں موجود تھا تو اب جب سے میں نے کہا کہ یہ جو ایکویشن ہے ایکویشن نمبر ون جسے آپ نے نام دیا یہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ یہ انٹائر ویف فانکشن ہے سائی اور وہ ویف فانکشن کس کا ہے الیکٹرون کا ہے بتا بھی چکا ان ایٹم ڈیپنڈس اپون تری ویریابلز تین ویریابلز پر ڈیپنڈنٹ ہے آر تیٹا فائی یہ کیون سے کوارڈینٹس ہیں سفیریکل کوارڈینٹس یعنی جو ہمارا جو ویف فانکشن ہے وہ دیپنڈٹ کر رہا ان تین ویریابلز پر یعنی ماتھمیٹ کے لئے آپ یوں لکھ سکتے ہو کہ ویف فانکشن ویچس ڈیپنڈس اون آر تیٹا فائی is equal to ویف فانکشن اور تین حصے ہو گئے ہر حصے کا ہر پارٹ کا اپنا ایک الگ ریزلٹ ہوگا یعنی جب ویف فانکشن with respect to radius vector چینج ہو جاتے تو اسے آپ سائی ون کا نام دیتے ہو جب ویف فانکشن with respect to theta چینج ہو جاتے تو آپ اسے سائی f2 کا نام دے دیتے ہو اور جب یہی ویف فانکشن فائی کے with respect چینج ہو جاتے تو آپ اسے سائی 3 کا نام دیتے ہو تو اس طرح جو ہمارا ویف فانکشن ہے وہ بنیادی طور پر product of 3 ویف فانکشنز ہیں جو الگ الگ coordinates پر depend کر رہا میں یوں بھی لکھ سکتا ہوں ٹھیک میں اسے simplify کرنے کے لئے بار بار اس طرح سے لکھنے سے ہمارا جو confusion وہ بڑھ سکتا ہے تو میں اسے آسانی کے لئے یوں لکھ رہا ہوں کہ ویف فانکشن کونسی ویف فانکشن سائی ون اس پارٹ آف سائی that depends on r آپ اس ویف فانکشن کے حصے کو capital r سے denote کرو second portion of ویف فانکشن جو تیٹا پر dependent ہے اسے آپ capital تیٹا سے represent کرو اور third part of ویف فانکشن جو phi پر dependent ہے اسے آپ capital phi سے represent کرو تو اسے ہم put کر دیتے ہیں یہ صرف جسٹ example ہے ہم نے simplicity کے لئے لکھ دیا یہاں پہ تو سائی is equal to product of r capital theta capital phi اسے آپ نے equation number 2 کا نام دیا یہ دیکھ یہ سائی اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہم نے کیوں کیا یہ کام ہم سائی mention کیوں کر رہے ہم سائی کا ایک formula کیوں حاصل کرنا چاہتے تھے اس کا جواب ہے equation number one میں دیکھیں equation number one میں bracket کے اندر first term میں دیکھ تو bracket کے اندر ہے partial psi by partial r یعنی آپ wave function کی partial derivative find with respect to اور یہاں دیکھیں آپ double partial derivative لے رہے ہو سائی کے with respect to five تو جب تک ہمیں سائی کے بارے میں علم نہ ہو ہم اس کی derivative کیسے حاصل کریں گے اس لیے پہلا کام ہم نے یہی کیا کہ ہم نے سائی کو equation two کے form میں mention کیا کہ یہ سائی basically کن terms کے product کے equal ہے تو یہ ہمیں سائی ملا اب ہم اس equation number two یہ جو سائی ہے wave function اس کی derivative لیں گے with respect to r with respect to theta اور with respect to five two times یہ کام ہم نے کرنا تو اب دیکھ لیتے تو سب سے پہلا کام میں equation number one دوبارہ لکھ رہا ہوں یہاں equation number one اب پچھلا slide بار بار rewind کرنا ضرور نہیں ہو دوبارہ لکھ رہے یہ question number one اب ہم پہلے کیا کریں سائی کی derivative find کریں with respect to r کر لیتے یہ سائی ہے r theta phi is equal to product of capital r capital theta capital phi پہلے derivative لے لیں now ہم کیا کریں find partial derivative of psi with respect to r theta and phi as mentioned in equation number number one یہ یہ اور یہ کام آپ کریں تو دیکھیں میں partial derivative لے رہا ہوں سائی کا partial psi by partial r یہ ہمارا سائی ہے دیکھیں جب آپ with respect to small r derivative کریں گے تو function صرف with respect to r ہی change ہو نا چاہیئے اس طرح capital theta اور phi یہ دونوں constant ہوں گے constant as it is رہتے ہیں تو جب آپ partial derivative لیتے ہوں تو آپ یہ لکھ سکتے ہو کہ capital theta as it is کیونکہ constant ہے capital phi as it is کیونکہ constant ہے and صرف r کیونکہ change ہو رہا ہے with respect to small r اس لیے آپ سے exact derivative کے form میں لکھیں گے یہ تو بہت change ہو جائے تو آپ اس کی derivative کو exact derivative کا نام دیتے ہو اس لئے ہم نے یہاں partial کا sin استعمال نہیں کیا آپ نے برکہ آپ نے d simply exact derivative کا اپنے sin استعمال نہیں کیا یہی کام آپ سیکنڈ term کریں دیکھیں partial psi by partial theta تو اس طرح function r اور capital phi یہ دونوں constant رہیں گے صرف function capital theta وہ with respect to small theta change ہو جاتا ہے اس لئے آپ exact derivative کے form میں لکھیں گے یہی کام آپ with double derivative کریں گے partial square psi by partial phi square is equal to r اب کیونکہ یہاں function with respect to phi change ہو r اور capital theta یہ دونوں constant رہیں یہ تینوں ہمارے پاس derivatives ہیں اب یہ derivatives ہم equation number one میں put کریں جہاں ان کے derivatives موجود تھے جیسے اس bracket کے اندر یہاں اور یہاں تو یہ values ہم اوپر put کر دیتے ہیں تو کر لیں یہ کام put above partial derivatives کہاں in equation number one put کر لوں یہاں put کرو یہاں put کریں گے اور یہاں put کریں تو یہ دیکھیں value putting ہے جسٹ تو sine square theta partial by partial r r square capital theta capital phi dr by dr دیکھیں میں value put کیا نا میں کر لی si by cur r یہاں میں put کروا ریمیننگ terms as it is یہاں میں value put کروا یہ دیکھیں capital r capital phi اور یہاں میں نے value put کروا تو باقی سارے same ہوں یہاں جو si is r theta phi اس si کی جگہ ہم نے کیا لکھ theta and phi تو یہ ہمارا next step اب ایک کام کریں گے یہ جو constants ہیں کو bracket سے باہر نکالیں گے یہ جتنے بھی constants ہیں انہیں آپ bracket سے باہر نکال لکھتے ہیں یہ b r اور phi کو آپ bracket کے outside mention کیجئے یہ تو پہلے سے موجود ہیں تو صرف ان دونوں terms کے لئے آپ نے یہ کام کرنا ہے تو کیجئے یہ کام دیکھیں theta اور phi کو میں outside of bracket mention کر چکا ہوں یہاں بھی میں وہی کام کروں گا اور باقی terms as اسی طرح سے لکھیں گے اب ایک کام کریں گے آپ اس پوری equation کو r theta اور phi سے divide کر دیں گے یہ جو پوری equation ہے اسے r theta اور phi سے divide کر دیں کریں آپ کی کام dividing the above equation by r theta phi تو کر لیں یہ کام divide کریں تو divide کر رہا ہوں میں تو جب گا یہ result میں direct لکھ رہا ہوں جب میں divide کروں گا تو کیا ہوگا دیکھیں پہلے term کو theta اور phi یہ دونوں cancel ہوں گے تو denominator میں r بچ جائے گا یہاں r اور phi cancel ہونے کے بعد denominator میں صرف capital theta بچ جانے چاہئے اور یہاں r اور theta cancel ہونے کے بعد سے یہاں سائی لکھنے کی کھول ضرور نہیں تو اسے آپ نے mark کیا equation number 3 یہ آپ کا third equation ہے اب اس third equation میں پھر سے ہم بغوار کریں گے تو اس third equation میں دیکھیں جہاں جہاں derivatives ہیں ان کو آپ نے focus کرنا یہ partial derivative ہے اور یہ first order کے ساتھ یہ exact derivative ہے لیکن first order کے ساتھ یہ بھی first order یہ بھی first order لیکن یہ second order کے ساتھ ہیں ہمیں کام کر لیتے ہیں left hand side of equation میں صرف ان derivatives کو لکھیں گے جن کی order 1 ہو اور right hand side میں آپ اس portion کو shift کر کے لے جائیں گے کیونکہ اس کا order 1 نہیں ہے کام ہم کریں تو ہم کیا کریں کہ اس equation میں تو solve کرنے کے لئے اسے solve کرنا ہے ہم نے تو اس کے لئے آپ نے جو technique استعمال کرنا ہے اس technique کو کہتے separation of variables اب آپ ذرا mathematical methods کے course کو یاد کیجئے یہ جو step ہے یہ دراصل ایک differential equation کی form میں ہے اس differential equation میں تین variables ہے r ہے theta ہے اور phi ہے آپ نے mathematical methods میں آپ نے پڑھاتا کہ جب بھی کسی differential equation میں ایک سے ضائد variables موجود ہوتے ہیں تو ایسے differential equation کے roots کو find کرنے کے لئے ہم separation of variables کا technique ہے وہ استعمال کرتے ہیں یعنی جو ہمارے پاس equation ہے جیسے اس وقت ہمارے پاس 3 variables موجود ہیں ہم اس equation سے 3 variables کا equation ہے الگ find کریں گے یعنی اب ہمیں 3 equations چاہیے پہلے equation میں صرف r موجود ہو دوسرے equation میں صرف theta موجود ہو اور تیسرے equation میں phi موجود ہو تو اس طرح ہر variable کا ہم نے ایک الگ differential equation find کرنا اور differential equation کو find کرنے کے بعد ان کو solve کر کے ان کے roots تک پہنچ ہے تو اس لئے ہم یہاں پہ separation of variables کا technique استعمال کریں گے تو جیسے میں نے کہا کہ یہ technique کب استعمال کر سکتے ہم ریویزن کے لئے لکھ رہا ہوں this technique is used when function depends upon more than one variable تو 3 variables dependent اس لئے separation of variables کو apply کر سکتے ہیں ٹھیک تو یہ وہی بات میں لکھ رہا ہوں تو heading دیں گے next ہمارا heading ہوگا وہ separation of variables کا یعنی اب ہمارا task یہ ہے کہ ہم equation number 3 میں سے 3 equations اپنے لئے find کریں 3 equations جن پہلے کا تعلق r سے ہو دوسری equation کا تعلق theta سے ہو اور third equation related ہو with 5 تو یہ کام کر لیتے equation دوبارہ لکھ لیتے equation number 3 تو یہ equation number 3 آپ کے سامنے جو میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ derivative ہے یہ second order کے ساتھ ہے تو یہ کام ہم کریں گے باقی terms as it is رہیں گے صرف یہ والا term ہے وہ shift کر کے لکھ دیں گے کیونکہ order different ہے تو یہ دیکھیں میں نے نہیں لکھا کیونکہ میں shift کر رہا ہوں تو plus sign minus sign میں convert ہو جاتے ہیں تو آپ نے لکھ لیا اسے کہ یہ بتائیے کہ equation number four کے left hand side کو آپ آپ نے r اور theta کے terms میں جبکہ right hand side کو phi کے terms میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ r theta جو دو الگ الگ variables ہیں وہ right hand side کے phi جو بلکل ان سے different variable ان کے برابر ہو جائیں یعنی یہ کیسے ممکن ہیں کہ left side of the equation وہ right hand side کے equal ہو جبکہ دونوں side of the equations میں variables different ہیں جب variables different ہیں تو کیسے ہو سکتا کہ equation balance ہو اب یہاں پر میں بغیر کسی logic کے میں بغیر کسی detail کے لیکن یہ نہیں کہ اس کا کوئی logic ہی نہ ہو اس کا کوئی detail موجود ہے logic بھی موجود ہے جو کہ ایک topic آپ پڑھیں گے جس کا نام ہے quantum numbers ان quantum numbers میں یہ logic آپ کو سمجھا جائے گا کہ یہاں میں اس equation کو equate کرنے کے لیے جو step perform کرنے جارہا وہ کیوں میں نے کیا تو اس step میں میں آپ کو detail نہیں بتا رہا یہ ساری detail میں آپ کو آگے جا کے topic quantum numbers میں بتاؤں گا کہ میں کیوں یہ step یہاں پہ perform کرتا اب دونوں side میں side کو solve کروں گا لازمی بات ہے میں r اور theta کی values put کروں گا تو میرے پاس constant value مل جاتے ہے اسی طرح میں اگر right side کو solve کروں گا میں phi کی value put کروں گا پہلے تو مجھے right hand side کا بھی constant value مل جاتا ہم فرض کر لیتے کہ left hand side اور right hand side دونوں ایک constant کے equal ہیں کونسی constant یہ لکھ رہے left hand side of above equation is function of r and theta whereas the right hand side is function of phi only تو دونوں equal تو نہیں ہو سکتے ہیں اس لئے ہم نے کہا کہ the above equation can be correct corrected sorry only if both sides are equal to same constant since they are function of different variables اور آپ نے constant آپ نے suppose کر نا تو suppose کر لیتے کہ constant کیا ہے let the constant is ml square اب یہاں جو اگر آپ کے mind میں question پیدا ہو رہا ہوں کہ m کیا ہے l کیا ہے square کیا ہے تو اسے آپ سبر کا مظاہرہ کیجئے کیونکہ جب آپ quantum numbers پڑھیں گے تو اس کی ساری بات وہاں پہ بتائی جائے کہ m l square is sub q آپ نے استعمال کیا تو دونوں side کو یعنی میں suppose کر رہا ہوں کہ یہ دونوں side یعنی left hand side b is equal ہے right hand side b is equal ہے تو اب پہلے right hand side کو لکھ لیتے let now right hand side of equation 4 becomes یہ left hand side لکھ لینا minus 1 by 5 d square 5 by d 5 square is equal to ml square تو آپ ایک کام کرو آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس minus sine کو equation کی دوسری side لے جائیں گے تو یہ پلاس میں convert ہو جائے گا تو rearrange کرنا ہے اپنے on rearranging دیں above equation we get differential equation of for function 5 یعنی ہم ایک ایسا equation find کر سکتے جب آپ اس equation کو rearrange کرتے جس میں function جو ہے with respect to phi change ہو جاتا تو یہ آپ دیکھیں پہلے phi کو multiply کریں ml square سے یہ divide ہو رہا تھا multiply کیا میں نے اب پوری section کو میں shift کروں گا تو minus sine plus sine میں convert capital phi divided by d phi square plus ml square into capital phi is equal to zero تو یہ first differential equation ہے جس میں function capital phi وہ change ہو رہا ہے with respect to phi تو ہمارا یہی کام تھا نا نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ equation number 3 ہے اس میں 3 variables ہیں ہمیں چاہئیے differential equations جو الگ variables کے ساتھ ہو تو دیکھیں اس equation a میں صرف اور صرف function change ہورا with respect to phi تو یہ پہلا differential equation ہے جسے ہم نے find کرنا تھا اب اسی طرح دو اور differential equations find کریں گے جس میں function with respect to single variable change ہو اس طرح یہ separate ہو جائیں گے separation آپ نے separation کرنا تھا تو آپ نے دیکھیں capital phi کو separate کروا لیا with respect to small phi اگلا step ہم اسی left hand side کو equation number 4 کو let کیا تھا نا equation number 4 left hand side وہ اسی variable equal ہے تو ہم اسے لکھ لیتے ہیں یہ step کر لیتے ہیں تو اسے آپ نے equation 4 آپ کے کام آئے گا یہ دیکھیں ہم left hand side of the equation کو لکھ رہے تھے تو یہ left hand side of the equation ہے جو پچھلے slide میں بھی موجود تھا یہ کس کے equal ہے minus 1 by 5 d square capital 5 by d 5 square equation 4 ہی تھا تو ہم نے left hand side ml square کے equal ہے تو وہ ہی آپ put کر لو to find up second differential equation اور third differential equation find کر رہے تو اس لئے ہم کیا کریں گے to find differential equation for theta in r we put left hand side of equation equal to ml square یہ کام آپ کیجئے یہ left hand side پوری لکھ لی ہے لکھ لکھ لی جئے اور اسے کس کے equal آپ نے ٹہرانا ہے ml square کے تو پوری left hand side میں لکھ رہا ہوں اور اس پوری left hand side کو ہم کس کے equal put کریں گے ml square کے سب equal تو یہ میں نے put کر لیا left hand side of the equation کو کس کے equal میں نے left hand side کو put کر وا دیا ml equal اب ذرا پھر اور کے جئے left hand side of the equation وہ r اور theta کے terms میں پہلے تین variables تھے ایک ہم نے نکال دیا تو دو باقی بچ گئے اب ہم نے اسے بھی الگ کرنا اسے بھی separate کرنا تو پہلا step کیا کروگے اس پوری equation کو اس طرح سے لکھو آپ کہ ایک variable left hand side میں ہو ایک variable right hand side پہ ہو اور پھر اسے آپ نے divide کرنا ہے sine square theta کے سارے یہ دو کام آپ کریں پہلے آپ الگ الگ لکھیں گے یعنی r والی term کو left hand side میں لکھیں گے اور theta والی term کو right hand side میں اور پھر sine square theta سے divide بھی کریں تو divide کریں دیکھیں dividing the above equation by sine square of theta تو دیکھیں divide کیجئے یہ sine square theta by r divide ہرا ہے sine square theta سے یہ first term as it is پھر یہاں بھی divide کیجئے plus sine theta by sine square theta into capital theta باقی term as it is اور یہاں بھی divide کیجئے sine square theta h cut square باقی term as it is ہوگا اور right side کو divide کرو آپ ml square divided by sine square theta تو یہ simplify ہونی چاہیے یہ sine square sine square theta سے cancel یہ sine theta سے cancel یہ sine square theta sine square سے cancel remaining terms اپ لکھلینا one by r ٹھیک نہیں یہ دونوں تو cancel ہو چکے صرف یہ r بجان آتا ہے یہ sine square cancel one by theta sine square theta اور یہاں term وہ پوری cancel ہو چکے تے اس لئے آپ اسے نہیں لکھ رہے جبکہ right side میں کوئی cancellation نہیں ہوا تا as it is رہے یہ تھا میں نے ایک اور آپ کو بتایا تھا step وہ step کیا تھا کہ r side میں لے جاؤ یعنی یہ term درمیان میں plus یہ پوری portion یہ theta کے terms میں اسے آپ right side لے کے جائیں یہ کام آپ کریں گے تو آپ کیا کریں گے transfer کر ہے transferring the theta dependent terms on right hand side of the equation یہ کام آپ کرو واقعی r terms کو یہ term as it is اور یہ side پر اور اب ml square by sin square theta minus 1 by capital theta sin theta partial by partial theta sin theta d theta by d theta یہ آپ نے دیکھ لیا ہم نے left hand side اور right hand side میں الگ variables کو arrange کروا دیا پھر وہ ہی بات آگئی کہ left hand side of the question number 5 وہ to r dependent ہے جبکہ right hand side و theta پہ dependent ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے equal کیسے ہو سکتے ہیں پھر suppose کریں کہ left hand side and right hand side دونوں ایک single constant کے product کے equal ہے پھر یہاں میں آپ کو اس constant کے بارے میں نہیں بتا رہا ہوں وہ constant میں آپ کو detail سے بتاؤ ہوں گا quantum numbers میں تو again ہم یہی کام کریں گے ہم کیا کریں گے again the equality of two functions of independent variables یہ دونوں پھر depend نہیں کریں independent variable demands that each side be equal to same constant وہ constant کیا ہے suppose کر لوں the constant is l small l into small l plus 1 یہ وہ constant ہے left side بھی اسی کے equal ہے right side بھی اسی کے equal ہے تو solve کرنا شروع کر تے ہیں left side کو اس constant کے equal put کرتے ہیں right side کو اسی constant کے equal put کرتے ہیں کر لینا آپ now equation equating both sides of equation number 5 with constant کونسی constant تھی یہ l into l plus 1 تو دیکھیں یہ پہلے میں left side کو لکھ رہا یہ پورا left side آپ نے لکھنا ہے اور یہ left side کس کے equal ہے l into پورا left side l into l plus 1 اب آپ اس differential equation کی form میں لکھنا یاد رہے تو آپ l into l plus 1 کو جو right hand side پہ shift کریں گے transfer کریں left side میں تو plus sine کے ساتھ یہاں آنے پر یہ minus sine میں convert ہو جاتا تو یہی کام کریں transfer کیجئے سے آپ with minus sine یہ plus minus sine کے ساتھ یہاں پہ next آپ کیا کریں گے next step میں آپ اس پورے equation کو capital R سے multiply کریں گے تو multiply کرو آپ multiplying above equation with capital R capital R سے multiply کریں تو یہ وہ step ملٹیپلائی کر رہے تھے کس کے ساتھ capital R کے ساتھ اس پوری equation کو multiply کر رہے تھے R by R square کے ساتھ multiply کر رہے ہوں تو multiply کریں R by R square into 1 by R partial by partial R into R square d r by d small r plus 2 m r square by h cut square multiply کرو آپ capital R by small r square into R e plus z e square 4 pi epsilon not r or minus l into l plus 1 multiplied with R capital by R small r square is equal to zero جو cancel ہو سکتا cancel کریں گے آپ R اور یہ R یہ cancel ہو جاتے ہیں یہ R square is R square کے ساتھ cancel ہو جاتے ہیں تو باقی 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 لگ لی لی 1 by r square partial by partial r r square dr by small dr plus 2m by h square into r into r e plus z e square 4 pi epsilon not small r minus l into l plus 1 into r by r square is equal to 0 ایک کام کرو آپ ان دونوں terms میں سے ان دونوں terms میں کوئی partial derivative کوئی exact derivative تو ہے نہیں تو ان دونوں terms میں سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ 2m common لو اور h cut square بھی common لو تو common لے لیتے ہیں اس step 1 by r square partial by partial r r square dr by dr تو یہ دیکھیں میں 2m by h bar h cut square common لیا تو یہ r بھی common لوں گا e as it is plus z e square by 4 pi r as it is minus as it is l l plus 1 divided by 2m r square یہ دیکھیں 2m میں common لیا تھا یا تو کوئی 2m تھا نہیں تو اسے میں divide کروں گا balance رکھنے کے لئے یہ r square یہ آج آتے r square اور یہ common بھی ہے اس equation b میں آپ دیکھو صرف variables r r کی derivative موجود ہے with respect to small r تو یہ ایک اور variable ہم نے separate کر لیا تو یہ equation جو موجود ہے b یہ equation b ہے differential equation of function r with respect to small r so دوسرا variable b with respect to small r variable سے separate ہو چکا ہے یہ separation کے بعد آپ کے پاس سامنے آیا دوسرا equation اب right side of equation کو آپ نے equate کرنا ہے یہ right side of equation کو میں لکھ رہا ہوں equation number 5 پچھلا slide دیکھیں گے آپ rewind کر کے تو یہ right side of equation اسے bھی l plus l plus one کے equal لے رہا ہوں میں یہاں پہ کیا کام کروں گا یہ آپ کو نظر آ رہا یہ جو ml square ہے by sine square theta اسے میں right side of equation میں transfer کروں گا کر لو یہ کام تو یہ term as it is minus sine اور یہ term as it is equal to l into l plus minus یہ plus sine کے ساتھ minus equal now کیا کریں گے پوری equation کو multiply کریں capital theta کے ساتھ اس function کے ساتھ multiply کریں تو multiply آپ کرو multiplying the above equation with capital theta تو جب آپ یہ کام کریں دیکھیں یہ 1 theta سے multiply ہوا باقی term it is اور یہ بھی میں نے multiply کی تھا یہ پوری میں نے term کے ساتھ bracket میں mention کر theta لگ دیا تو یہ دونوں theta دیکھیں آپ دیکھ سکتے یہ minus sine اسے آپ arrange کر دیکھیں گے تو صورتحال کچھ یوں ہوں گے آپ کے سامنے کہ theta by theta اور ہوں cancel ہم نہیں کیا اس لئے ہم اس کی correction کر لیتے تو دیکھیں correction کر چکہ ہم theta اور theta cancel one یہاں پہ موجود ہیں یہ term جو ہے جو right side پہ تھا اسے میں میں shift کر کے واپس لاؤں گا transfer کر کے left side پہ تو وے plus sign میں کیسے convert کیونکہ یہ والی portion جا چکے تو right side میں تو یہ minus plus میں convert ہو جاتے ہیں باقی equation آپ دیکھ سکتے ہیں اسے آپ نام دیں گے equation number c کا تو یہ تینوں variables دیکھیں یہاں function ہے capital theta اور وہ derivative ہو رہا ہے with respect to small theta تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے equation کو جو تین variables کے terms میں موجود تھا اسے ہم نے separate کر کے تین equations بنا لیا a b c اور یہ تینوں differential equation ہیں in terms of different variables تو ہم separate کر چکے تو separate کر چکے ہم کون کونسی equation ہے ہمارے سامنے تو یہ وہی equation ہے جس میں ہم نے correction کرنا تھا تو یہ وہی equation c اب یہ differential equation ہے for function theta capital theta capital theta تو یہ تین equations آپ کے سامنے آئے جو separation کے بعد آپ کو ملے thus we have accomplished our task یعنی آپ نے اپنے task complete کر لیا اپنے شروڑنگر equation کو جو spherical coordinate کے terms میں تھا آپ نے اسے separate کروا دیا اسے separate کروا دیا آپ نے تین variables میں تو وہ تینوں differential equations میں دوبارہ لکھ رہا ہوں یہاں پر اور وہ u ہے تو یہ آپ کا پہلا equation a equation b اور یہ equation c تو یہ آپ کے تین separation کے بعد تین differential equations ملے اور یہی آج کا ہمارا task تھا کہ ہم شروڑنگر equation کو hydrogen atom پہ apply کریں اور تینوں variables کو separate کریں تو ہم نے تین variables کو separate کروایا تو ہمیں تین differential equations ملے اب اگلا کام آپ کا ان تینوں differential equations کو solve کرنا ہے جب تینوں differential equations کو آپ solve کریں گے تو آپ کو hydrogen atom کے different جو characteristics ہیں وہ آپ کو ملیں گے اور پھر ہم compare کریں گے کہ کیا یہ جو results ان differential equations کے آئیں گے ہمارے پاس کیا یہ experiments کے ساتھ match کرتے ہیں اگر یہ match کرتے تو اس کا مطلب شروڑنگر equation verify ہو سکتا ہے hydrogen atom اور hydrogen like atoms کے لئے یعنی ہم apply کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا اگلا topic ہوگا جس میں ہم ان equations کو solve کریں گے اور ان کے roots تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تب تک اگر آپ کا کوئی question ہو تو آپ comment section میں ضرور پوچھئے گا تب تک اللہ حافظ جسے کام سکتے ہیں جس war اگر آپ یا زیادے量 ان کی ملتے ہیں موسیقی